اچھا ٹیڈی صاحب یہی سے شروع کرتے ہیں آپ نے جو نئے ٹرینڈز مطارف کرائے ایک تو بے پناہ پیس کہتے ہیں کہ بھی لوگ آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے ایسی ہی ہنی اور دوسرا یہ تھا کہ جو آپ کے موں میں آتا تھا آپ کہہ دیتے تھے گلن گندیاں دے کپڑے صاف تو تو موں دے صافنا گل کر کپڑے کے دے پاکے ہیں تیرا گندی گل ناویں تعلق نہیں تیرا صاف گل ناویں تعلق نہیں تو اس اعتراض کو کیسے آپ شاہ جی ویسے لوگ الزام لاندے سی لیکن جس مقام تے میں ہٹ ہویاں یعنی کہ ہمراہ ون ہال سی تے ایک تھیٹر چل دا سی اس دن سولہ دن دا ڈراما ہندا سی لیکن ڈراما اتنا کلک کو آیا کہ بتی دن پرڈوسر نو کرنا پی آیا اتھے بیلکل ولگر نہیں کر دے سی ہنی سادے والا صاحب نہ میں کام کیتا ہے بابو صاحب نہ کیتا ہے مستانہ صاحب نہیں میں اتھوں کلک کو یہاں جی تھے بلکل ولگر نہیں سی اس ڈرامی جیسے کٹریز ہاں میں ہاتھ تاڑ نال ساں بوہ باریاں بینہ بلکل نال سی بوہ باریاں اسپورے باریاں ڈرامی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بہودہ گفتگو نہیں کرتا اس میں یہ خسرے کا کریکٹر کر رہے تھے اور میں بدماش کا اور بوہ باریاں میرے خلال ان لاز عوال ڈراموں میں سے ایک ہے کہ جو فیملی اورنٹیٹ ہے اور جس میں فیملی نے بہت انجوائی اور انہوں نے اچھا کام کیا ساف ستھرا کام تو جب آپ نے اچھا کام کیا ساف ستھرا کام کیا اس کے بعد آپ کو ویلگیریٹی کے سہارا لینے کی کیوں ضرورت پیش ہے ہدا کہو کہ بہا دچتے نو کی موت پئی تو لگے آتے نمد آسنا کی موت پئی نہیں تاریخ بھائی اب تو ویلگیریٹی نہیں کرتے میربانی ایک ووڑ تھے میرے ہاتھ تھا اب تو لائک نہیں رہے شاید اس کے شاہ جی تُوشی میرے کو پورا پروگرام کرانا آکے نہیں کرانا اچھا میں نے مزہ آج پلاکی آ رہا ہے شاہ جی میرے سجے کا پھر ٹیڈی بیٹھے نہیں میں تاریخ صاحب سیریسلی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنی صلاحیت آپ میں تھی اور آپ نے چکے ہم نے اکھٹے کام بھی کیا چار پانچ سال سیاسی تھیٹر کا سر ہے تو آپ ایک ملنے جلنے میں اپنے معاملات میں بڑے شاندار آدمی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ جب اتنی صلاحیت ہو آدمی وضہ دار بھی ہو تو پھر اسے ضرورت کیا ہے اس قسم کی نیگٹیو اس کا سہارہ لینے لہور کا ایسا محول کے ہم بلگر نہیں کرتے مجھے بیس بائی سال ہو گئے چھوڑ دیا میں نے تیئی سال ایک دور سے بلگر نہیں سن کر دے تھے پانچہ زار رپی آپ پر ڈیوسر کاٹ لیں گا اصل میں جس دور کے آپ بات کر رہے ہیں بلکل بجا کہہ رہے ہیں بلکل کوئی پرسانے حال نہیں تھا تیٹر کا کیونکہ میں نے بھی اس دور میں ہی تیٹر چھوڑا تھا ٹیڈی صاحب دی وجہ تو ٹیڈی صاحب تھے تھے الزام ہے اسی اور میرے خیال ہم ہی کچھ دس تو پندرہ پرسنٹ شاید اس چیز دا حصہ ہوں کیونکہ ایس ویری ٹیلنٹیڈ مین اور ماشاءاللہ جس طرح آکے انہوں نے اپنا یعنی کے سکہ منوایا تیٹر کی دنیا میں کیونکہ لاہور سے باہر جتنے تیٹر ہوتے تھے اس وقت اب میرے خیال بہت بہتر ہو چکے ہیں وہ ایک ٹائم تھا کہ جب ہر جو بھی یعنی جس کا دل کیا وہ سٹیج پہ آ گیا جو موہ میں آیا اس نے کہہ دیا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں تھا کسی چیز کا تو اس دور کی بات کر رہے ہیں اس میں کیونکہ فریم میں ٹیڈی صاحب زیادہ تھے ہٹ بھی تھے میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سب کر رہے تھے مگر ٹیڈی صاحب زیادہ بدنام ہو گئے زیادہ بدنام ہو گئے حالکہ ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ بندہ فیملی میں تو کیا دوستوں میں بیٹھ کے نہیں سن سکتا اتنی بےہودہ جی 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 اور آپ لوگ سنتے تھے نہیں ہم دو کوئی اکیلہ سی یہ کہنا سندا رہے ہیں کیا جی ہون میں اوڈ ڈوڑ جاواں یعنی فیصل آباد ملتان گجران والا آٹسٹا نو کہنا یار میرنا گندی گل نہ کرنا پہلے تھے میں نو پیراں تو مو تاکہ دے دا کیا رہے ہیں میں کہے میں تُس ہی کرو گے تو میں اس نو تیزہ پھر تو واقع ہون میرنا کوئی ایسی گل لگا اچھا چلے گون ایس گون جو ہو گیا وہ تو ایک الگ تاریخ ہے لیکن اب آپ کو کبھی کبھی اس پر ندامت یا افسوس یا شرمندگی ہوتی ہے کہ یار وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ہوتا ہے سار اچھا وحید آپ نے اپنا کریئر کب اور کیسے شروع کیا آج جی جی وحید بھائی میں نے میں نے اپنے کریئر کا آغاز تقریباً دو ہزار دس سے کیا جو فور مین شو آتا تھا بین این نا پھر بین این ہوا بین این بعد میں تھا پہلے فور مین شو آج ٹی وی سے جی آج ٹی وی سے کیا اچھا شو تھا تو بس سر یہ سفر وہاں سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے جو آپ کا کریکٹر ہٹ ہوا تھا لالا جی وہ کیسے کنسیف کیا تھا وہ کریکٹر جو ناردن ایریاز کے لوگ ہیں میرا چونکہ تعلق چھترال سے ہے لیکن آپ کی ساری زندگی کراچی گزری ہے میری پیدائش کراچی کی ہے راٹ اپ سارا کراچی کا ہے آنا جانا لگا رہتا ہے وہاں سے میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جس طرح بات کرتے ہیں تو وہ ایک کنسیف کیا کریکٹر اور پھر اللہ نے ایسی برکت رکھی اس میں کہ وہ انٹرویو کیا کرتے تھے نا آپ جی جی بس اگر آپ کو بینہ کے انٹرویو کرنا پڑے بینہ صاحبہ کیا حال ہے آپ کا ماشاءاللہ آپ کی شہد بہت ہے تو آپ ورزش کیوں نہیں کرتے ہیں میں بس ویسی نہیں کر دی نہیں کرنا چاہیے ورزش کرنا چاہیے دی یہ ڈمبل کھا دی ہیں پھر یہ جو صلاحیت ہے کہ ہر روپ میں ڈھل جانا ہر آواز کو یہ بھی ایک بڑی مہارت ہے اس کو یا آپ کے اندر شروع سے تھی یا آپ نے پریکٹس سے اس میں پھر کمال حاصل کیا یہ مجھے انکشاف ہوا تقریبا میں ففت سٹینڈرڈ میں تھا وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یار میں کر سکتا ہوں تو وہ کوشش رہی میں بیسیکلی اس فیلڈ میں سنگنگ کے لیے آیا تھا میں سنگر بننے آیا تھا لیکن کہیں اور میں نکل گیا اتنی صحت میں آپ نے کتنے سارے کام اٹھائے ہوئے میں سنگز لکھتا بھی ہوں کمپوز بھی کرتا ہوں سنگز کچھ ریڈی بھی ہیں کسی کیا یار کر دینا کم کوئی نہیں کر دا تو تھوڑی بہت شاعری بھی ہو جاتی ہے آپ نے جان بھائی کا کریکٹر بھی تو کیا تھا جی جان کا میں نے کیا تھا ایک زمانے میں ایک چینل میں کرتے تھے تو وہاں پہ یہ کیا تھا زیادہ تر گالیاں ہی ملی تھیں کیونکہ جان صاحب کی چانے والے وہ لوگ یہاں اس کو برداشت نہیں کرتے اس طرح سے جس کو آپ انپرسنیٹ کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے بس میں یہ خیال رکھنا چاہیے سینئرز کا جان صاحب ہیں انور صاحب ہیں جب انور مقصود کرتے ہیں تو مگر ہم ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہیں جو ان کا منصب ہے جو ان کا مقام ہے اس کو اس پہ کہیں کمپوائیں اس کو کراس آپ نہیں کریں تو باقی آپ جان بھائی کی شعر پڑھتے تھے آپ جان بھائی کی شعر میں پڑھتا تھا اور ایک میں نے کچھ بنایا بھی تھا دیوار پہ بیٹھا ہوں میں لو اتر گیا ہوں ایک اور تھا کہ آپ مجھ سے ملنے کو آئے ہیں کھرئیے میں پیچھے سے شارٹ ہو جاتا ہوں یعنی کہ اس طرح کی چیزیں یہ جان بھائی کی چیزوں پر انور مخصوص صاحب نے بھی جو زمانے میں پی ٹی وی سے پروگرامز کیے تو انور مخصوص صاحب نے بھی پیروڈیز کی تھی کیا وہ ٹرک گزر گئے ہاں وہ ٹرک ہوئی تمام وہ جو غزل تھی وہ زمانے میں بھی کرتے تھے یہ آپ جو کسی کی بھی آواز کوپی کر لیتے ہیں کبھی آپ نے کسی کی آواز کوپی کر کے سرارتن کسی کو ڈرائیا کسی کو دھمکایا یا کسی کو جسے کہتے ہیں معصوم سا دھوکا دیا نہیں سر میں نے آج تک یا لیڈیز بان کے بیانس مگا آیا ہوئے مجھے لگا کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کیا نا بتائیں پی آپ کے ساتھ تو نہیں کیا نہیں میں نے آج تک نہیں کچھ ہوا ضرور لڑکی کی آواز ایسی بہترین نکالتے ہیں چلی تمہیں ہونی ہزار دکا اٹھ پیٹ کرا دے یہ جو بتا رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان دونوں سے کروائیں زرا السلام علیکم علیکم سلام کیسے طبیعت ہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک اچھے ٹیڈی صاحب لوڑ کرا آنو پیرن دہرہے ہیں میں زیادہ کرا آنو تو آپ کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ کی گھر والے کیسے دیکھتے ہیں لوڑ کرا بیٹھا گئی ہو رہا گھر میں تو فنکار جو ہے لیکن جو کام آپ سٹیج یا ٹی وی پہ کر رہے ہیں یا باہر کر رہے ہیں گھر میں آپ نے بڑا سیمنٹ کا مو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سیریس گھر میں کبھی ایسا ہوا کہ بابی کی آواز میں بچوں کو لوری دیکھے سلایا دیا بہت بہت آپ میرے دے میں سے جی جی میں میرے دوں میری ایک بیٹی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ تو شادی آپ کی محبت کی تھی نہیں ریج میریج اب لب میریج ہے اب ہو گئی سر اب ہو گئی ریج میریج تو بعد میں لب میریج ہی ہو جاتی ہے ہے نا بعد میں ایسی کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے ہنی بھائی نہیں ہو جاتی ہے اگر وہ ناہوں نے پھر کیوں تو سی نہیں ہنی صاحب تو خیر لب میریج کے لابہ کائل نہیں ہے میریج میں تو ہر میریج کرنا چاہتا